سرور نے ذرے ذرے کو مرجان کر دیا کہ سرور نے ذرے ذرے کو مرجان کر دیا جنگل کے کربلا کو گلستان کر دیا سرور نے ذرے ذرے کو مرجان کر دیا جنگل کے کربلا کو گلستان کر دیا اور کچھ اس طرح سے سات سو کرسی نشین کو زینب نے اپنے خدبے سے حیران کر دیا کچھ اس طرح سے سات سو کرسی نشین کو زینب نے اپنے خدبے سے حیران کر دیا اور زینب تیرے کلامِ بلاغت کو صد سلام زینب تیرے کلامِ بلاغت کو صد سلام خاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا زینب تیرے کلامِ بلاغت کو صد سلام خاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا اور کربو بلا سے دینے محمد کا وہ چراغ کربو بلا سے دینے محمد کا وہ چراغ تو لائی ہے بچا کی احسان کر دیا اور میرہ تیرا کرم ہے مجھ پر بطور خاص میرہ تیرا کرم ہے مجھ پر بطور خاص ناصر کو اپنے جد کا سنہ خان کر دیا چار چھے میں سے سمات فرما لیں عجیب نوعیت کے ہیں الگ قاپیہ ہے اور ردیب جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کری کہ محشر کے روز اٹھیں گے مردے جوان کیوں بالکل نئے کلام کہ محشر کے روز اٹھیں گے مردے جوان کیوں بولیں گے سارے مردے ہی عربی زبان کیوں کہ محشر کے روز اٹھیں گے مردے جوان کیوں بولیں گے سارے مردے ہی عربی زبان کیوں اور چپ رہے کے ظلم چپ رہے کے ظلم سہنا بڑھاوا ہے ظلم کا کہ چپ رہے کے ظلم سہنا بڑھاوا ہے ظلم کا دی ہے تجھے خدا نے محمد زبان کیوں کہ محشر کے روز اٹھیں گے مردے جوان کیوں بولیں گے سارے مردے ہی عربی زبان کیوں اور چپ رہ کے ظلم سہنا بڑھاوا ہے ظلم کا چپ رہ کے ظلم سہنا بڑھاوا ہے ظلم کا دی ہے تجھے خدا نے یہ محمد زبان کیوں اور اگلا شیر پہ خاص کر کے توجہ چاہوں گا میں کہ کھاتا ہے نہ خدا نہ فرشتے نہ کوئی اور کھاتا ہے نہ خدا نہ فرشتے نہ کوئی اور بلی آئی صاحب کہ کھاتا ہے نہ خدا نہ فرشتے نہ کوئی اور لے کر گئے تھے زہرہ کے گھر سے وہ نان کیوں لے کر گئے تھے زہرہ کے گھر سے وہ نان کیوں ایک خطہ اور سمات فرمالیں کہ کیا نہیں ملتا دیارِ حیدرِ کررار میں کیا نہیں ملتا دیارِ حیدرِ کررار میں رحمتِ سایہ فگن ہے فاطمی دربار میں کیا نہیں ملتا دیارِ حیدرِ کررار میں کیا نہیں ملتا دیارِ حیدرِ کررار میں رحمتِ سایہ فگن ہے فاطمی دربار میں اور مشکلیں آسان کر دوں گا تیری بولے حسین مشکلیں آسان کر دوں گا تیری بولے حسین ایک لمحے کے لیے آجا میرے دربار میں مشکلیں آسان کر دوں گا تیری بولے حسین ایک لمحے کے لیے آجا میرے دربار میں چار مصر سماعت فرمائے کہ ہرک کے قسمت تھی کیا کمال کی بات حر کے قسمت تھی کیا کمال کی بات حر کے قسمت تھی کیا کمال کی بات سیدہ بس تیرے رمال کی بات حر کے قسمت تھی کیا کمال کی بات سیدہ بس تیرے رمال کی بات اور ہوئی نہ فجر جو ازان نہ دی ہوئی نہ فجر جو ازان نہ دی میں کر رہا ہوں اس بلال کی بات میں کر رہا ہوں اس بلال کی بات مصر طرح پہ انشاءاللہ سناؤں گا موقع ملا ہے تو پورا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے دعایا خطہ سمات فرمالیں یہ میرے دل کا ارمان ہے تمام مومن بھائی بیٹھے میں ہیں ان سے بھی دعا کی گزارشیں ہیں کہ التجا مصر طرح پہ ہے کہ التجا میری ہے تم سے یہ روزانہ میرہ مجھ کو بھی روزہ شبیر دکھانا میرہ کہ التجا میری ہے تم سے یہ روزانہ میرہ مجھ کو بھی روزہ شبیر دکھانا میرہ اور در شبیر پہ جاؤں میں وہیں مر جاؤں در شبیر پہ جاؤں میں وہیں مر جاؤں ہو میسر نہ مجھے لوٹ کے آنا میرہ ہو میسر نہ مجھے لوٹ کے آنا میرہ یہ قطعور ہے اس کے بعد مصر طرح سمات فرمائیں کہ عرش آزم سے اتر سکتی ہے عرش آزم سے توجہ چاہوں گا کہ عرش آزم سے اتر سکتی ہے نعمت لیکن عرش آزم سے اتر سکتی ہے نعمت لیکن عرش آزم سے اتر سکتی ہے نعمت لیکن فرش سے عرش پہ روٹی کو بھیجائے کوئی عرش آزم سے اتر سکتی ہے نعمت لیکن فرش سے عرش پہ روٹی کو بھیجائے کوئی اور ماں سوہ پنجتن پاک کے کوئی ناصر ماں سے کون مزداخت تحارت ہے بتائے کوئی کون مصداق تحارت ہے بتائے کوئی مصرا طرح سماعت فرمائیں کہ آپ کے در کا بھیکاری ہے زمانہ میرہ مطلع سماعت فرمائیں کہ گھر خدا کا تیرے جد کا زچا خانہ میرہ گھر خدا کا تیرے جد کا زچا خانہ میرہ آپ کا حسنی حسینی ہے گھرانہ میرہ گھر خدا کا تیرے جد کا زچا خانہ میرہ آپ کا حسنی حسینی ہے گھرانہ میرہ اور خواب میں حکم شہنشاہ مدینہ پاکر خواب میں حکم شہنشاہ مدینہ پاکر نسرت دی کو تیرا ہند میں آنا میرہ نسرت دی کو تیرا ہند میں آنا میرہ اور تیرے تیرے اجداد سے میرہ ہے یہ تجھ کو ملی تیرے اجداد سے تیرے اجداد سے میرہ ہے یہ تجھ کو ملی راہ مابود میں سر اپنا کٹانا میرہ راہ مابود میں سر اپنا کٹانا میرہ اور اس شیر پہ خاص کر تارہ گڑھ کے لوگوں سے توجہ چاہوں گا کہ آ کے مشہد سے علم ایک سجایا تم نے آ کے مشہد سے علم ایک سجایا تم نے آ کے مشہد سے علم ایک سجایا تم نے آج گھر گھر میں سجا ہے ازا خانہ میرہ آ کے مشہد سے علم ایک سجایا تم نے آج گھر گھر میں سجا ہے ازا خانہ میرہ اور تضمیر سمات فرمائے کہ پنجتن پاک کی چوکھٹ کے بھکاری ہیں ملک پنجتن پاک کی چوکھٹ کے بھکاری ہیں ملک پنجتن پاک کی چوکھٹ کے بھیکاری ہے ملک آپ کے در کا بھیکاری ہے زمانہ میرہ پنجھے تنگ پاک کی چوکھٹ کے بھیکاری ہے ملک آپ کے در کا بھیکاری ہے زمانہ میرہ آپ کے در کا بھیکاری ہے زمانہ میرہ میں غلام میں غلام ابن غلام ابن غلام میں غلام تیرے در سے میرا رشتہ ہے پرانا میرا سبحانه اللہ میں غلام ابنِ غلام تیرے در سے میرا رشتہ ہے پرانا میرا اور جب تلق آپ کی چوکھٹ پہ بھروسہ ہے مجھے جب تلق آپ کی چوکھٹ پہ بھروسہ ہے مجھے جب تلق آپ کی چوکھٹ پہ بھروسہ ہے مجھے تب تلق ہے میری تھوکر میں زمانہ میرا کہ جب تلق آپ کی چوکھٹ پہ بھروسہ ہے مجھے تب تلق ہے میری تھوکر میں زمانہ میرا اور عظمتیں آپ کی جو لوگ بھلا بیٹھے ہیں عظمتیں آپ کی جو لوگ بھلا بیٹھے ہیں عظمتیں آپ کی جو لوگ بھلا بیٹھے ہیں آج تک ہیں وہ پریشانے زمانہ میرہ آج تک آج تک ہیں وہ پریشانے زمانہ میرہ اور در پہ میرہ کے چلا آ یہاں مانگ کے دیکھ در پہ میرہ کے چلا آ یہاں مانگ کے دیکھ در پہ میرہ کے چلا یہاں مانگ کے دیکھ باٹتے روز ہیں ایمہ کا خزانہ میرہ اور ان کی چوکھٹ پہ خطاؤں کی تلافی کر لیں ان کی چوکھٹ پہ خطاؤں کی تلافی کر لیں ان کی چوکھٹ پہ خطاؤں کی تلافی کر لیں دھونٹے خود ہیں فقط ایک بہانہ میرہ دھونٹے خود ہیں فقط ایک بہانہ میرہ اور ہم تمنائی ہیں حسین ابن علی کے پوتے سونی آگوش کو پھولوں سے سجانہ میرہ سونی آغوش کو پھولوں سے سجانا میرا اور نظر کرنے کے لیے پاس میرے کچھ بھی نہیں نظر کرنے کے لیے پاس میرے کچھ بھی نہیں نظر کرنے کے لیے پاس میرے کچھ بھی نہیں بس میرے پاس ہے عشقوں کا خزانہ میرا بس میرے پاس ہے عشقوں کا خزانہ میرا اور بس تیری ذات گرامی تو بھروسہ ہے مجھے بس تیری ذاتِ گرامی پہ بھروسہ ہے مجھے سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بنانا میرا سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بنانا میرا